السلام علیکم میرا نام ہے نوان جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دپاور آف این جے این جے سپیک میں ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم بات کریں گے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے اوڈی آئی میچ کی یعنی کہ ورلڈ کپ میچ کی تو کیا کہنا یار ہمسر کی پرزور سفارش پہ اسامہ میر کو کھلایا اور وہ میچ ویننگ پلئیر ثابت ہوئے آخر کا سب کے لیے کیا کہنا ان کی پرفارمنس کے بارے میں ہاں آپ نے صحیح سنا میچ ویننگ پلئیر ثابت ہوئے ہیں یار صحیح ہے نا ہماری طرف سے نہیں آسٹریلیا کی طرف سے کیا ضبردس انہوں نے کیچ چھوڑا ڈیویڈ وارنر کا دس رن پہ اتنا ایزی کیچ ڈیویڈ وارنر کا آیا جو بچہ جو لکڑ پہ کھیلتا ہے کرکٹ اگر وہ بھی کرکٹ کی سمجھ رکھتا ہے اور اس کو کھیلنے کا شوق ہے تو وہ بھی آرام سے وہ کیچ پکڑ لیتا ہے اتنا ایزی کیچ تھا جگہ پہ کھڑے کھڑے اور اتنا ہائی کیچ آپ کو ٹائم ملا سنبھلنے کا سب کچھ آپ کو پورا موقع جگہ سے ہلنا بھی نہیں تھا اور آپ نے اتنا ایزی کیچ اتنے بڑے پلئیر کا چھوڑ دیا جو ویسے ہمارے لیے ہر میچ میں ہوا بنا ہوا ہوتا ہے جو کسی کے خلاف نہیں چلا اب تک کہ ان کے بھی چار میچز ہوئے میرے کیل سے ایسے 50 رنز بنائے اس نے اور اس کا کیٹ چھوڑ دیا یار کیا کہنا ہمارے ہم سفارشیں کرتے ہیں کہ یار وہ پرفارم نہیں کر رہا ہے اس پلئیر کو چانس دیا جائے اور وہ آتا ہے تو وہ اس سے گندی پرفارمس کرتا ہے اور بولتا ہے کہ بھائی میرے کو کیسے آپ لوگوں نے چانس دلوا دیا پہلے والا زیادہ اچھا تھا یار لوگوں کی ٹیموں میں جگہ نہیں بن رہی ہوتی وہ لوگ جو نا ایک کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں پرفارمسز دے رہے ہوتے ہیں اور یہاں ہمارے والوں کو نصیبوں سے چانس ملتا ہے لڑ جھگڑ کے چانس ٹیم میں بنواتے ہیں بنتا نہیں ہے بنواتے ہیں عوام جب شور شرابہ کرتی ہے اور ان کی وجہ سے کسی اور کو چانس دینا پڑتا ہے تو پھر یہ لوگ اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھاتے ہیں اور الٹا وہ بتایا جیسے کہ میں نے وہ بولتے ہیں کہ بھائی نہیں پہلے والا زیادہ اچھا تھا وہ کیوں کو بول لاؤں میں کیونکہ وہ بھی دیکھ لیا جب دس رن پہ وارنر کا کیچ اسامہ میر نے چھوڑا اس کے بعد وہ 105 رن پہ گیا اور 105 رن پہ جب وہ دوبارہ انہوں نے شارٹ ماری تو عبداللہ شفیق کے پاس کیچ گیا چانس تھوڑا مشکل تھا کیچ کا لیکن کیچ تھا وہ پروپر کیچ تھا اچھے فیلٹرز پکڑتے ہیں وہ کیچ اور انہوں نے بھی ڈراؤپ کیا پہلے نقصان ہوا دس سے 105 پہ گئے وہ 95 رن ایکسٹرا اس کے بعد جب وہ 105 پہ کیچ چھوڑا تو 163 پہ وہ گیا اور پھر جب 163 پہ کیچ اٹھا تو انڈ میں شاداب نے سبسٹیوٹ فیلٹر کے طور پہ وہ کیچ پکڑا یعنی کہ گھوم پھر کے سرکل وہیں پر ہی آ گیا کہ بھائی ہمیں کیوں چانس دی ہے وہ پہلے والا زیادہ اچھا تھا یار کیا کہنا ہے ان کے لئے ہم لوگ فائٹ کرتے ہیں کہ وہی وہ پروپورپ نہیں کر رہا تو دوسروں کو کھلا دوسروں کو موقع دو دوسرا آتا ہے وہ بولتا ہے نہیں پہلے والا زیادہ اچھا تھا کیا کہنا اس کے بعد پھر کہنا میں ہاریس رہو فیار کمال کا بولر ہے ایسے میں بولوں گا دل تھنڈا کر دیتا ہے آغاز ہی اتنا پیارا دیتا ہے کہ پہلی بول پہ آکے چھکا یا چوکا یہ اپنا پہلے اورک کی پہلی بول کا آغاز اتنا نبردست دیتا ہے کہ ہر میچ میں تقریبا تقریبا 90% میچ میں یہ آتے ہیں پہلی بول پہ چھکا ان کا سواگت جو خوش آمدید کہتے ہیں آغاز کہتے ہیں وہ اتنا پیارا کرتا ہے بیٹس مین کہ ان کو لازمی پہلی بول پہ چھکا یا چھکا دکھاتا ہے اور اس کے بعد پہلے ہی اور میں چوبیس رن پہلے ہی اور میں چوبیس رن آپ ویکٹ نہیں لے سکتے تو کم سے کم رنس تو روکیں آپ تو دوسری ٹیم کو بھی اتنا سپورٹ کر دیتے ہیں ان کو اتنا کانفیڈنس لیویل لے دیتے ہیں کہ بھائی آؤ ہم دو مار کھانے کے لیے آئیں مارو ہمیں کیا کہنا بھائی کیا کہنا ایک کے بعد ایک بعد یہ کہ پھر ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہے ٹیم اتنی زبردست سیلیکٹ کی گئی ہے کہ کوئی ریپلیسمنٹ ہی نہیں رکھی گئی ہے ان کی ہم دولیں کہ حریص روک کو بٹھا کے محمد وسیم جونئر کو کھلایا جائیں تو وہ اس سے بھی دو ہاتھ آگئے وہ بھی مسکراتے رہیں گے پٹتے رہیں گے مسکراتے رہیں گے پٹتے رہیں گے مگر ویکٹ نہیں لیں گے نہ رن روکیں گے ان کے تو وہ بھی دو ہاتھ آگئے ہیں بھائی ان سے کوئی ریپلیسمنٹ رکھی ہی نہیں گئی اب فخر کو ہٹایا عبداللہ شفیق کو لایا چلو ایک میچ انہوں نے اچھا نہیں کھیلا پہلے میں سینچری دوسرے میں سسٹی ایٹ رنس اس کے بعد امام بھی بڑی مشلوں سے واپس آئیں بابا رازم خود کپتان ہے اور وہ ٹورنمنٹ میں جیسے کہ میں بار بار بولتا رہا ہوں ٹورنمنٹ میں وہ فیل ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ان کی پرفارمنس کو کیا ہو جاتا ہے چوتھا میچ صرف ایک ففٹی ماری ہے انڈیا کے اگنس وہ بھی پورے پچاس کر کے آؤٹ ہوئے اس سے اوپر نہیں گئے اس کے بعد کیا نام ہے ساؤڈ شکیل ساؤڈ شکیل کے لیے تو تھارٹی رنس ایسے ہو گئے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی بورڈر لائن تھارٹی رنس سے اوپر وہ جا رہی نہیں ہے تھارٹی رنس سے آ کے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارا چاچا چاچا بھی میں نے جیسے کہ بتایا ہے جب کوئی نہیں چلتا جب ان کی بیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ویسی ٹیم ہار رہی ہوتی تب وہ آتے ہیں ففٹی سنچری بناتے ہیں اور اس کی رنوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ پاکستان میچ ہار جاتا ہے پھر جس طرح کیسے ہمارے ٹیل ہینڈرز کھیلے یار کیا کہنا یار پورے ابھی پانچ آور باقی تھے اور سب آؤٹ ہو کے چلے گئے جہاں رزوان نے وکڑ گرائی اور چاچا نے وکڑ گرائی اس کے بعد نواز صاحب رن تو آپ اسی اسی ستہ ستہ رن کھا رہے ہیں لیکن بیٹنگ کے ٹائم پہ آپ کو پتہ نہیں فرمیلین جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے آگے نکل نکل کے مار رہے ہیں ارے آپ کھڑے تو رہو کم سے کم یہ تو میسیج جو کہ میں کھڑا ہو کے میں جتا سکتا تھا یا کلوز لے کے جا سکتا تھا میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا آپ ٹیل ہینڈر سے پہلے آؤٹ ہو کے جا رہے ہیں پھر ہمارے جو ٹیل ہینڈر ہیں جو یعنی کہ حسن علی حارس رہو شاہین شاہ فریدی رن کھانے پہ ان لوگ ستہ ستہ رن کھا رہے ہیں یہ جو ہمارے ٹیل ہینڈر ہیں اسامہ میر حسن علی اور کیا نام ہے حارس رہو شاہین شاہ فریدی یا رن کھانے کے ٹائم پہ تو آپ لوگ ڈرتے نہیں ہوں ستر ستر اسی اسی رن کھا رہے ہوتے ہو اور جب بنانے کی بار ہی آتی ہو تو آپ وکٹ دو دو گز چھوڑ کے جا کے کھڑے ہو جاتے ہو اور ہٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کیا یار کھڑے ہو کے پچھ پہ کیا کوئی تکلیف ہے بول آپ کو کھا جائے گی لگ جائے گی ہیلمٹ آپ نے پہنا ہوئے ہر قسم کے پیٹس آپ نے پہنے ہوئے چارہ سیفٹی آپ نے استعمال کری ہوئے لیکن پھر بھی آپ لوگ بول سے ڈر رہے ہوتے ہو یار پھر کھیل رہے کیوں کرکٹ کیا تو کیا آپ کا کرکٹ کھیلنے کا جب آپ کو بول سے ڈر لگتا ہے تو سمجھ سے بار ہے یار کیا کہنا بھائی کتنی تعریفیں کریں سٹیم کی جتنے کم ہیں اور پھر ہمارے جو اپنرز ہیں اتنا زبردست آغاز دیا لیکن فنش نہیں اچھا کر رہا تو کیا فائدہ یار آپ کو سنچری پہ جانا چاہیے تھا وہ ایک سو تریسٹ رن مار رہا ہے دوسرا ایک سو اکیس رن مار رہا ہے مارش اور کیا نامیں آپ لوگ ساٹھ پہ آؤٹ ہو کر چلے گئے دونوں پر ساٹھ پچاس ساٹھ پچاس کیا فائدہ یہ تک آپ لمبی اننگ نہیں کھیل رہے ہیں وہاں ساڑھے تین سو کا ٹارگیٹ چیز کرنے اور آپ پچاس پچاس رن بنا کے چلے جائیں یہ تو وہی بنگلہ دیش والی بات ہو گئی بنگلہ دیش بھی پچاس پچاس رن بنا رہے لیکن وہ دھائی سو سے زیادہ نہیں بنا سکرے پھر اور وہی یہاں پر بھی ہوا ہے پچاس پچاس رن بنا کے چلے گئے سب نے اپنی پک پکا کر دیا کہ بھئی میں نے تو پچاس بنائے تھے میں نے تو پچاس بنائے تھے میرا تو کوئی قصور نہیں ہے کیا ہے یار کیا کس کا قصور ہے پھر ایک کیش ڈراؤپ ہو گیا تو کیا کرکٹ چھوڑ دیں آؤٹ نہیں کر سکتے تھے دوبارہ بولڈ نہیں مار سکتے تھے ایل بی ڈبیو نہیں کر سکتے تھے کیا ہے یار سمجھ سے بار ہے اور پھر اسامہ میر آہا بولنگ میں یار اتنی فلائٹڈ بولیں پھیک رہے تھے ماشاءاللہ جیسے بنا بنا کے دے رہے ہوں کہ بھائی مارو مجھے مجھے کیوں انہوں نے شاداب کی جگہ پہ بھیجا ہے مجھے مارو میں اس سے بھی برا پرفارم کروں گا اتنی فلائٹڈ بول اور بیٹ کے نیچے ارے بھائی تم سپننر ہو تم تھوڑا بول پیچھے رکھو گے تب ہی تو تمہارا بول گھومے گا جب تم بول کو موقع دھو گے جب تم بول کو موقع ہی نہیں دھو گے اس کے بیٹ کے نیچے گھساؤ گے تو کیسے کیسے کھیلے گا کیسے چلے گا بھائی جب بول کو ٹن ہونے کا موقع نہیں دھو گے تو بول کیسے ٹن ہوگی بول تو چھکے چوکوں کی برسات کر دیں گے جب وہ ان کے بیٹ کے نیچے بنا بنا کے دھو گے جہاں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنے کہا ہے کہ ہمارے جو یہ مسلم مالک کی ٹیمیں ہیں بابا کیا نام ہے سوری بنگلہ دیش اور کیا نام ہے اغوانستان اور ہم لوگ خود پاکستانی یہ جہاں لگتا ہے کہ اچھی سوچویشن میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں ہماری کنڈیشن اچھی ہو گئی ہے وہاں ہی بیک ٹو بیک وکٹس دے کے چلے جاتے ہیں تین یا چار کھلاڑی آور تھے دو سو بتیس تین تیس رن دے اس کے بعد وکٹس کی لائن لگ دے پہلے بابا رازم گئے پھر ساؤڈ شکیل گئے پھر اس کے بعد رزوان گئے پھر افتخار گئے افتخار کے بعد پھر تو لائن ہی لگ گئی اسامہ میر گئے حسن علی گئے شاہین شاہ فریدی گئے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا وکٹ پہ ایسے لائن لگائی ایسے کنسسٹنسی دکھائی یہ کنسسٹنسی یہاں پھر یہ وکٹس میں صرف دکھاتے ہو جیت میں کیوں نہیں دکھاتے کہ لگاتار جیتنا بھی ہے لگاتار اچھی پرفارمس بھی کرنی ہے بیٹنگ میں لگاتار بولنگ میں بھی اچھی پرفارمس کرنی ہے تین تین چار چار وکٹے لینی ہے وہاں یہ کنسسٹنسی کیوں نہیں دکھاتے آپ لوگ صرف وکٹس دکھانے میں آپ لوگوں کو سب سے آگے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں سے کوئی بندہ امید کر لے کہ بھئی ہم تو اچھی سوچیشن میں داخل لوگ ہیں وہاں ہی آپ سب کو خون سکا دیتے ہو بولتے ہو کیسے سوچائیے تم نے ایسا تو نہیں چلے گا بارال جیتا جتایا میچ پہلے فیلڈنگ کی وجہ سے ہارے فیلڈنگ آپ نے اچھی نہیں کری پھر بولنگ ہاریس رہو صاحب اسی اسی رن کھا رہے ہیں وہ بھی چار پانچ عبروں میں کیا کہنا حسن علی بھی ساٹھ ستر رن اوسامہ امیر بھی ساتھ ستر رن کوئی ایسا بولر نہیں ہے جو تیس رن چالیس رن دے افتخار چاچا کو بھی ٹرائے کیا انہوں نے تھوڑا پھر بھی بات میں برابر کر دیا مگر کچھ نہیں کر سکے باقی اور بولر جو ہیں ریگولر بولرز ہیں نواز صاحب اس سے آگے بولنگ میں بھی آگے اور بیٹنگ میں بھی آگے نہ بولنگ میں کچھ کر کے دکھا رہے ہیں نہ بیٹنگ میں کچھ کر کے دکھا رہے ہیں اور مزے کی بعد آپ کوئی ریپلیسمنٹ بھی لیں کہ کس کو کھلائیں کیا تو اس کو بھی بار کر کے سلوان آگا کو کھلا لیں ساری بیٹسمنٹ کھلا لیں تھے کیونکہ بولر نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے یہی ہو سکتا ہے بہت بوری کرکٹ کھیلی ہے نہ فلڈنگ میں نہ بولنگ میں نہ بیٹنگ میں آپ لوگ بولنگ کے نہیں فائٹ کی تھی تین سو پانچ تک پہنچایا تھا تو بیکار ہے آپ ساٹھ رن سے آ رہے ہیں یا ستر رن سے یا سو رن سے تو آپ نے ہار ہے اور اس کے علاوہ ہاں رن ریٹ کا تھوڑا سا ہو سکتا تھا کہ اگر تھوڑا سا یہ لوگ ساٹھ پر تیس چاریس اور بنا دیتے تھے اور نزدیک چلے جاتے تو ابھی تک یہ ہے کہ کم سے کم کہ سب لوگ ہی ہار رہے ہیں تو ہو سکتا تھا کہ اینڈ میں رن ریٹ سے کوئی آپ کو فائدہ ہو جائے گا لیکن آپ نے وہ بھی نہیں کرنا پانچ آور باقی تھے سب کو جانے کی جلدی تھی در لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں بول کیا کھا جائے گی کہاں سے چک مارے گی اور سب نے جنب پہلے یا تو تھک گئے تھے کہ بھئی بس ایسی بھی ہارے میں جانا ہے ہوتل میں ایسی لگا کے بیٹھ جانا ہے بارال یار کیا کہنا اس کے بعد تقریبا تقریبا جو ٹاپ کی ٹیم ہے وہ نیوزی لینڈ ہے اور وہ انڈیا ہے جو چار میچ خیلی اور چاروں جیتی ہے کیوں کیونکہ ان کا اوپر سے لے کے نیچے تک ہر پلیئر پرفارم کر رہا ہے بولرز اپنی بولنگ کر رہے ہیں اوپر والے بیٹسمن اپنے بیٹنگ کر رہے ہیں اور نیچے والوں کا چانس آ رہا ہے تو نیچے والے بھی میڈل آرڈر میڈل آرڈر بھی پلے کر رہے ہیں اور اچھا گیم کھیل رہے ہیں جو آل راؤنڈر ہیں سوٹ آفریقہ سری لنکا بنگلہ دیش اخوانستان اور ہم پاکستان جتنی بھی یہ ٹیم ہے ان کا میڈل آرڈر بلکل ہی پرفارم نہیں کر رہا تب ہی وہ اپنے میچز ہار رہے ہیں ان کا اوپنر وغیر اچھا کھیل لیتے ہیں سٹارٹ اچھا دے جاتے ہیں وغیر وہ نیچے والے پرفارم ہی نہیں کرتے جس کی ویسے وہ ڈھائی سو کے اندر اندر ڈھائی سو دو سو سپتر اسی کے اندر آؤٹ ہو رہے ہیں اور ان کا پرفارمس نہیں ہو رہی ہے تو لازمی بات ہے تب ہی وہ سارے فیل ہوئے ہیں ہم سمیت اور جب تک میڈل آرڈر کسی کا بھی نہیں چلے گا تب تک یہ ہی ہوتا رہے گا این میں بات جو آئے گی وہ رن ریٹس پہ آ جائے گی اور دیکھتے ہیں یار بلال تو بہت دل توڑ دیا ہے اور مزید اس پہ بات کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے پاکستان میچ ہار گیا تقریبا سکسٹی فور رن سے آ رہا ہے اور بہت برا آ رہا ہے جیتنا چاہیے تھا ابھی نیکسٹ میچ اخوانستان کے ساتھ ہے اور چننائے میں وہاں پر بھی دیکھیں کیا کمال اور دھمال ہوگی کیونکہ وہاں سپن بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو ہمارے بیٹس میں ہیں وہ فسی سپنرز پہ رہے ہیں تو پھر آپ کیسے امید کرو گے کہ آپ اخوانستان سے جیتے ہوگے کیونکہ بابا رازم کا شورٹ دیکھ لیں اس نے بھی زیمپا بھی گین پہ آؤٹ ہوئے ہیں رزوان بھی الوی ڈبلو زیمپا پہ آؤٹ ہوئے ہیں اور ابتخار بھی آئی تنگ زیمپا نہیں آؤٹ کیا ہے تو آپ زیمپا جیسے بولا جیسے لیک بریک کرتا ہے اور لیک بریک بھی اس کی نہیں ہوتی سیدھی سیدھی بول آتی ہے تو آپ اس پہ آؤٹ ہو رہے ہیں تو پھر یہ تو مجیب الرحمن اندربار راشد خان گگلی شگلی ان پہ آپ کیسے کھیلیں گے اب تو بات یہ ہے کہ کس کو کھلائیں اور کس کو نہ کھلائیں کیونکہ پوری ٹیم کی جو پرفارمنس تھی وہ تو ایشیا کپ میں سب کے سامنے تھی کہ کوئی بھی فارم میں تھا ہی نہیں تو لازمی بات ہے جب کوئی فارم میں تھا ہی نہیں سیلیکٹی ٹیم ایسے کری ہے کہ امید کی بنا پر کی ہے تو وہ تو اب دکھنا ہے دکھے گا وہ تو پھر اب کس کو کھلائیں کس کو نہیں کھلائیں کیونکہ جو پہلے دوسرے کو کھلائیں تو وہ دوسرا بھی ایسی ہے جو پہلے کو کھلائیں تو وہ پہلا والا بھی ایسی ہے تو بارال مزید انفرمیشن کے لیے میرے چینل کو لائف سبسکرائب اور شیئر کنا مت بولیے گا شکریہ تینک یو با با با